دنیا کے امیر ممالک سالہ سال سے ٹوکیو آنے والے سیاہ پیرس میں آئیفل ٹار کے نمونے پر تعمیر کیے گئے اس ٹاور کو سرہ دے آئے ہیں جو آئیفل ٹار سے گیارہ میٹر اونچہ ہے مگر اب شہر میں اسی کروڑ ڈالر کی لاغت سے تعمیر کیے جانے والا ایک اور ٹاور تکمیل کے آخری مراحل میں ہے جو بھولندی کے اعتبار سے ٹوکیو ٹاور کو پیچھے چھوڑ دے گا 634 میٹر اونچہ سکائی ٹری تین ماہ میں سیاہوں کے لیے کھول دیا جائے گا ٹیکنالوجی کے جدید دور اور بڑھتی ہوئی آبادی کے پیشے نظر ٹیلیویشن سٹیشنوں کے انٹینہ نصب کرنے کے لیے ٹوکیو ٹاور اب کافی نہیں رہا سکائی ٹری کی زیادہ تر آمدن براؤڈکاس کمپنیوں سے حاصل ہوگی جو انٹینہ لگانے کے لیے ٹاور پر جگہ کرائے پر لیں گے بگر لاکھوں سیاہ جب نظارے کے لیے اس پر جائیں گے تو اس سے بھی کافی آمدن حاصل ہوگی سیاہوں کے لیے سکائی ٹری کے اوپر سے نظارہ کرنا سستا شوق نہیں ہوگا اس بلندی سے ٹوکیو شہر کا نظارہ کرنے کی فیس چالیس دالر ہوگی سکائی ٹری بنانے والی کمپنی کی پبلک ریلیشنز آفیسر کہتی ہیں کہ جس دن فضاء صاف ہوگی تو سیاہ پچھتر کلومیٹر دور تک دیکھ سکیں گے تو آپ اس کے اوپر سے ظاہر ہے ماؤنٹ فیوجی تو دیکھی سکیں گے اور شہر کی گرد و نواء کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں ٹوکیو بے، بحر القاحل اور پہاڑ سب بہت خوبصورت منظر ہیں چونکہ شہر میں یہ ایک اہم اضافہ ہے اس لیے یہ ٹاور لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے شہر کے حکام کا کہنا ہے کہ لوگ اس پر کچھ زیادہ ہی توجہ دے رہے ہیں اس لیے ٹرافک کے حادثات میں اضافہ ہوا ہے مگر کچھ لوگ مختلف وجوہات کی وجہ سے دور رہنا پسند کرتے ہیں پچھلے سال ٹاور پر کام زوروں پر تھا جب جاپان میں تباہ کنزلزلایا اس سے ٹاور زور سے ہلا مگر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا مگر پرانے ٹاور پر نصب انٹینہ تھوڑا سا جھک گیا نئے ٹاور میں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ چاپان میں پگوڈاس کی تعمیر میں استعمال کیے جانے والے روایتی طریقوں کو بھی استعمال ملایا گیا ہے سکائی ٹری کے کنکریٹ سے بنائے گے اندرونی دھانچے کو سٹیل سے تیار شدہ بیرونی خال سے الگ رکھا گیا تاکہ اس پر زلزلے کے جھٹکوں کا اثر انتہائی کم ہو سٹیل اور کنکریٹ کے دھانچے مختلف طریقے سے ہلتے ہیں تو جب زلزلہ آتا ہے تو یہ دھانچے اس کے اثر کو زائل کرتے ہیں سکائی ٹری کی تعمیر کرنے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ تعمیرات کے روایتی طریقوں کی بدولت اس ٹاور کے ڈیزائن کو خوبصورت بنانے میں مدد ملی ہے سٹیف ہرمن کے ساتھ ندیم یاکوب اردو بی او اے سو آپ نے دیکھا کہ سکائی ٹاور کو زلزلے سے محفوظ بنانے کے لیے تو خاص انتظام کیا جا رہا ہے اور مائلین کا کہنا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں اس بات کا امکان ہے کہ ٹوکیو میں ایک بہت بڑا زلزلہ آ سکتا ہے اس کی تباہ کاری سے بچنے کے لیے وہاں پیشگی ٹریننگ کا احتمام کیا جا رہا ہے تاکہ زلزلے کے بعد وسائل کا بہترین استعمال ممکن بنا کر کم سے کم نقصان کو یقینی بنایا جائے تفصیلات مدیحانور سے یہ ٹوکیو کی ایک سرکاری امارت ہے جہاں زلزلے کی اطلاع دینے والا سائرن بجایا جا رہا ہے لوگ اپنے بچاؤں کے لیے محفوظ جگہ پر جا رہے ہیں جاپانی حکومت نے اس ٹریننگ کا احتمام شہر کے مختلف علاقوں میں کیا جس کا مقصد زلزلے کے بعد پیدا ہونے والے ہنگامی حالات سے نمٹنے کی پیش کی تیاری کرنا ہے اس تربیت کا انتظام سائنسانوں کی اس پیشگوئی کے بعد کیا گیا کہ گزشتہ سال کے سنامی کے بعد جاپان کے دار الحکومت ٹوکیو میں بڑی شدت کا زلزلہ آنے کا امکان نسبتاً زیادہ ہے تحقیق کے بعد ہم نے اندازہ لگایا کہ اگلے تیس سال میں زلزلے کا امکان اٹھانوے فیصد یا اگلے چار سالوں میں ستر فیصد ہے کسی بڑے زلزلے کے بعد کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے انیمیٹڈ فلم بنائی گئی جس میں کمزور امارتوں آگ لگنے کے امکانات اور امارتیں خالی کرانے کا جائزہ لیا گیا سرکاری آداد و شمار بتاتے ہیں کہ سات اشاریہ تین شدت کا زلزلہ ٹوکیو میں گیارہ ہزار امواد اور ساڑھے آٹھ لاکھ امارتوں کے نقصان کا سبب بن سکتا ہے ٹوکیو کے شیموزو کارپوریشن میں سائنس دان جدید طرز پر امارتوں کی تعمیر پر توجہ دے رہے ہیں اس امارت کو سخت ربر سے بنائے گئے دھانچے سے سہارا دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زلزلے کے وقت یہ امارت ہل رہی تھی لیکن ربر کا دھانچہ اپنی جگہ پر موجود تھا زلزلے سے بچاؤ کی اسی طرح کی دیگر ٹیکنالوجیز میں امارت کو ایک بڑے ستون پر قائم کرنا بھی ہے یہ ستون زلزلے کے جھٹ کے برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا پھر پانی کے اوپر بنائے جانے والی امارتیں جو زلزلے کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں ماساکی ساروتا شیموزو کارپوریشن سے بطور چیف انچینئر منسلک ہیں ان کا کہنا ہے کہ ٹوکیو میں زلزلے سے حفاظت کے اقدامات مناسب ہیں حال ہی میں تعمیر کی جانے والی زیادہ تر امارتیں زلزلے کے جھٹ کے برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ زلزلے کی صورت میں تباہی نہیں ہوگی لیکن ہم اس کے لیے بہت حد تک تیار ہیں ٹوکیو میں آنے والے گزشتہ سال کے زلزلے کے کلپس یوٹیوب جیسی مختلف ویب سائٹس پر دیکھے جا سکتے ہیں جس میں امارتیں ہلتی دکھائی دے رہی ہیں اگر زلزلے کے دوران امارت ہل رہی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس امارت کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے گزشتہ سال ٹوکیو میں آنے والے زلزلے کے بعد ٹوکیو کا ایک بڑا حصہ متاثر ہوا تھا جس سے سرکاری سطح پر آئندہ ایسی کی صیافت سے بچنے کے لیے اقتامات کی پیش کی تربیت کی ضرورت محسوس کی گئی ہنری ریجویل کے ساتھ مدیحہ انفر اردفیو اے اواز دوست انامی مقابلہ میری کہانی منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریجو اور ویب پر سنوائیں گے ہر ماہ تین منتخب کہانیوں پر بڑے انامات دی جائیں گے لیکن پرگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انام کی مستائق ہوگی کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا بتا ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سرویس پیو بوکس نمبر تیرہ سو تریپن یعنی ون تھری فائف تھری اسلام آباد پاکستان مزید افصیلات کے لیے اردو ویو اے ڈاٹ کام یہ تھا ہمارا آج کا شو آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا ہمارا فیس بک یوزر نیم ہے ویو اے اردو اور اس کے علاوہ لیٹسٹ خبروں کے لیے آپ جا سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر جہاں زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیو رپورٹس اور مزامین موجود ہیں اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ